بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محترمہ ڈاکٹر بصیرہ عمرین صاحبہ اور اقبال اکادمی کے دیگر سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس آہم موضوع اقبال کا سائنسی شعور پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا اس لیکچر میں ہمارا مطمئے نظر یہ نہیں کہ ہم اقبال کو سائنسدان ثابت کرنے کی کوشش کریں اقبال ہرگز کوئی سائنٹسٹ نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے سائنسی نظریات پیش کیے ہیں انہیں ہم سائنسی شعور کا حامل ایک مفقر قرار دے سکتے ہیں اور انہوں نے سائنس کے حوالے سے جو تصورات پیش کیے ہیں انہیں فلسفہ سائنس قرار دیا دا سکتا ہے یہ فلسفہ سائنس ان کے بہت سے اشعار میں بھی پایا جاتا ہے اور ان کی نصری تحریروں خاص طور پر ان کے خطبات میں بھی جا بجا نظر آتا ہے اقبال ہمارے تمام صفہ اول کے شعورہ میں سے سب سے زیادہ سائنسی شعور رکھتے تھے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال ہی وہ ہمارے سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے بقاعدہ طور پر اس شعور کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا اقبال کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سائنس کے مخالف تھے اور ہمارے لیے سائنسی ترقی کا رستہ روکنا چاہتے تھے یہ سرہ سر غلط ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے حق میں تھے ان کا سائنسی تصورات کا مطالعہ حیرت انگیز حد تک وسیع تھا خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب ہمارے ہاں سائنسی علوم کا مطالعہ آمنہ تھا اقبال کے ذاتی ذخیرہ کتب میں سائنس اور فلسفہ سائنس کے حوالے سے بہت سی کتب موجود تھیں اور ان کا ریکارڈ اقبال اکیڈمی کے پاس موجود ہے اقبال جدید سائنس کی اس پیراڈائم شفٹ کو بنظر ستائش دیکھ رہے تھے جو بیسویں صدی کے آغاز میں آئنسٹائن، ہائزن برگ، میکس پلینک اور دیگر سائنسدانوں کی بدولت وقوع پذیر ہو رہی تھی اور اقبال نے ان نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو اپنے فکر و فلسفہ کا حصہ بنایا ہے اقبال شائر بھی تھے اور سائنسی مفکر بھی سائنسی مفکر وہ ہوتا ہے جو اپنے استدلال کو منحاج منطقی ہی تک بادود نہیں رکھتا بلکہ اپنے غور و فکر اور نتائج کے لیے سائنسی انکشافات سے بھی کام لیتا ہے اور اقلی طریقہ اکار کے ساتھ ساتھ تجربی طریقہ اکار یعنی ایمپیریسزم کو بھی اہمیت دیتا ہے اقبال نے یونانی اور کلاسیکی فلسفے کی بڑائے جدید فلسفے سے زیادہ استفادہ کیا ہے جدید فلسفہ سائنسی منحاش پر زور دیتا ہے کانٹ کے بعد کا جدید فلسفہ تجربیت کا حامل ہے اور اقبال بھی اس فلسفے کی تائید کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اسلام کی روح سے زیادہ قریب آتے ہیں اسلام چونکہ دنیا کو ایک واہمہ نہیں بلکہ حقیقت سمجھتا ہے اس لیے وہ تجربے اور مشاہدے کو حصول علم کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں مگر اسلام اور سائنس میں ایک فرق یہ ہے کہ سائنس حصی ادراک اور تجربے کو علم کا واحد ذریعہ قرار دیتا ہے جبکہ اسلام اسے واحد ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ دیگر ذرائع پر بھی زور دیتا ہے اقبال کی سائنس سے دلچسپی اس عمر سے بھی آیاں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان طلبات زیادہ سے زیادہ سائنسی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں وہ چاہتے تھے کہ سائنسی کتب کے زیادہ سے زیادہ تراجم ہوں تاکہ وہ سہولت سے سائنس سے آگاہی حاصل کر سکیں بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا بیان ہے کہ انیس سو بتیس میں اقبال نے ان سے کہا کہ اردو کے لیے آپ کی کوششیں بڑی مبارک ہیں لیکن آپ کی توجہ صرف عدب پر ہے ہونا یہ چاہیے کہ سائنس کی کتابیں اردو میں منتقل ہوں تاکہ مسلمان خیالی دنیا سے نکل کر علمی دنیا میں قدم رکھیں بابا اردو نے جب ان سے اس سلسلے میں کوئی کتاب تجویز فرمانے کو کہا تو اقبال نے جورج سارٹن کی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس کا نام لیا اقبال کو ان معنوں میں سائنسی مفقر کہا گیا ہے کہ وہ فلسفیانہ اور سائنسی طریقہ اکار کی ہم آہنگی پر زور دیتے ہیں مہندر راج سکسینہ نے اسی استدلال کی بنا پر اقبال کو ایک سائنس دان قرار دیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ اگر میں اقبال کو ایک بڑا سائنس دان کہوں تو وہ غلط نہیں ایک روشن حقیقت ہے اگرچہ یہ کسی قدر قرون موبالگہ آرائی سے کام لیا ہے سائنس اور فلسفے کے بارے میں اقبال کا نکتہ نظر امتزاجی ہے وہ تاکل اور تجربیت کی جب جائی کے قائل ہیں وہ تاکل کی خاطر تجربیت کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی تجربیت کی حمایت میں تاکل کی نفی کرتے ہیں ان کے خیال میں حقیقت عظمہ کے کلی ادراک کے لیے تاکل اور تجربیت دونوں ضروری ہیں دراصل فکر اقبال اینیت پسندی یعنی آئیڈیالیزم اور حقیقت پسندی یعنی ریالیزم کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے اقبال کے مطابق سائنسی طریقہ کار کو پروان چڑھانے میں مسلمانوں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے اقبال کہتے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ اسلام ہی تھا جس نے وہ شرائط باہم پہنچائیں جن پر علم کی ترقی اور نشون مانگ کا دارومدار ہے یہ شرائط کیا تھی مشاہدہ معائنہ فکر و نظر محسوس اور مرعی کا احترام تجربہ تحقیق تفتیش حقائق کا اثبات ان کا متعلیہ اور ان کی مسلسل تعویل و تعبیر اقبال کے خیال میں یہ شرائط پوری نہ ہوتی تو علم کا راستہ دیر تک رکا رہتا اقبال کے نزدیک ڈیکارڈ کے منحاج تحقیق اور فرانسس بیکن کے استقرائی طریقہ یعنی کہ انڈکٹیو ریزننگ جسے اس نے جدید طریقے تحقیق نووم اور گینم کے نام سے موصوم کیا کہ اصل سرچشمیں کا سراغ بعض مسلمان مفقرین کے ہاں لگایا جا سکتا ہے اور یہ بات انہوں نے اپنے ایک مضمون اپلی فور ڈیپر سٹڈی آف دا مسلم سائنٹیسٹ میں کہی ہے اور اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ استقراء کی روایت مسلمانوں سے شروع ہی ہے اور ان کے نزدیک اسلام کا ظہور دراصل استقرائی استدلال کا ظہور ہے سائنس کے حوالے سے اقبال کا نکتہ نظر کلی یعنی کہ ہولیسٹک ہے وہ تجزیعے سے زیادہ امتزاش کے قائل ہیں وہ حقیقت کے جزوی ادراک کو مناسب خیال نہیں کرتے وہ معروضی یعنی کہ اوبڈیکٹیو اور موضوعی سبڈیکٹیو حقائق کی ہم آہنگی پر جقین رکھتے ہیں اور تضاد کی بڑائے مجموعی تاثر کو پیش نظر رکھتے ہیں اقبال نے سائنس کی معروضیت یا خارجیت کا تجزیعہ کرتے ہوئے اس نزا کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ حقیقت اور مجاز یا بالفاظ دیگر اینی اور واقعی میں اصولی طور پر کوئی تضاد ہے سائنس کے لیے اقبال نے علم اشیاء کی استلاح استعمال کی ہے اور یہ بہت بلیغ استلاح ہے اقبال کے خیال میں یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا جس کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات سے ممتاز ہوئے ان کے نزدیک اسی علم کی وجہ سے انسان نے عظمت و بلندی حاصل کی ہے اور اسے وہ ہنر حاصل ہوا جس کی بدولت وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ بظاہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے یہی علم اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی اور اس دنیا کی تقدیر بدل سکے یہی اس کی ترقی اور ارتقاء کا باعث ہے چنانچہ یہی وہ اولین علم ہے جو انسان کو سکھایا گیا اسی علم نے انسان میں اشیاء و مظاہر کائنات کی اصل ماحیت دریافت کرنے کی لگن پیدا کر دی اقبال فرماتے ہیں علم اصما اعتبار آدم است حکمت اشیاء حسار آدم است علم اصماستی ہم اصا و ہم جدے بیزاستی اقبال کے نزدیک علم اشیاء کا راستہ افلاق کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے اور وہ جگہ جگہ اس علم کے حصول پر زور دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں ان کتب کی طرف جو اقبال کے زیر مطالعہ رہی ان میں پہلی کتاب انٹرولکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس یہ تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جارش آرٹن کی کتاب جو انیس سو ستائیس میں برطانیہ سے تین جلدوں میں شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ لوئی روجیر نے فرانسیسی زبان میں فلوسوفی انڈا نیو فیزکس کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی اور اس کا انگریزی ترجمہ علام اقبال کے زیر مطالعہ رہا اس کے علاوہ ویلیم آسلر کی سائنس اینڈ ایمورٹالیٹی اور تھوماس جے ہرٹسن کی ای سائنٹفک ڈیمونسٹریشن اف دا فیوچر لائف اور وائٹ ہیڈ کی سائنس اینڈ دا مورڈن ورلڈ اور روبرٹ ٹی براؤن کی دا میسٹری آف سپیس اور آئینسٹائن کی ریلیٹیوٹی دا سپیشل اینڈ دا جنرل تھیوری جو کہ انیس سو بیس میں نیو جارک اور لندن سے شایع ہوئی اور اسی طرح ایڈون ای سلوسن کی کتاب ایزی لیسنس ان آئینسٹائن اور ایڈنگٹن کی کتاب دا نیچر آف دا فیزیکل ورلڈ اور سپیس ٹائم اور گریوٹیشن یہ بھی ایڈنگٹن کی کتاب ہے جو انیس سو بیس میں شایع ہوئی تھی اور اس میں عمومی نظریہ اضافیت کے مباحث پیش کیے گئے تھے اسی طرح روس کے نامور سائنسدان آسپینسکی کی ٹیٹیم اورگینم ایک کی ٹو دا انیگمس آف دا ورلڈ یہ بھی روسی زبان میں تصنیف ہوئی اور اس کا انگریزی ترجمہ علامہ اقبال کے زیر مطالعہ رہا اسی طرح دا ایمرجنس آف لائف دا میٹا فیزیکل فاؤنڈیشن آف مارڈرن فیزیکل سائنس اس کے لئے دا سیستم آف انیمیت نیچر اور دا فورت دیمینشن سمپلی ایسپلین دا نیو سائنس آف قوزیشن لائف ان میٹر سائنس آف ان ریلیگیس آف ریالیٹی ای نیو کوریلیشن آف سائنس آف ریالیجن دا سائنس آف اور فیلوسی آف آف دا اورگنیزم اور اس کے لابہ بے شمار دوسری سائنسی کتب اقبال کے زیر مطالعہ تھی اور ان میں سے بہت سی کتب میں انہوں نے بہت سے اقباسات کو کلمزاد کیا ہے اور اپنے خطبات میں ان کو پیش کیا ہے اقبال نے اپنی تحریروں میں نیوٹن اور بہت سے دیگر سائنٹس کا ذکر کیا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کن سائنسزانوں سے استفادہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اگر ترتیب سے دیکھیں تو نیوٹن اور اسے پہلے بھی کچھ سائنٹس کا ذکر کیا ہے مگر نیوٹن کے حوالے سے یہ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے نیوٹن کے تصورے زمان و مقام سے اختلاف کیا ہے اور اپنی فارسی نظم الوقت سائفن میں نیوٹن کے تصورے وقت سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمان اور مقام متلک نہیں ہیں جیسا کہ نیوٹن کا خیال تھا اس نظم میں انہوں نے وقت کے خطی بہاو کے تصور کی تردید کی ہے وقت ان کے نزدیک ایک بالا دست اور خلاق قوت ہے وہ وقت کو انسان کے عرفان نفس اور شعوری مرتبے سے مربوط کرتے ہیں اقبال کے خیال میں وقت کی کوئی ابتداء یا انتہا نہیں اور وقت کو انگنت نکتوں سے بنا ہوا خط سمجھنا دراصل اپنے اندر تاریکی کا بیش بونا ہے نیوٹن نے جو وقت کے لیے ایک سٹریم یا ندی کی جو کا جو استیارہ پیش کیا تھا اس سے اقبال کو اختلاف ہے تو اقبال کوئی انسان سے یہ گلہ ہے کہ اس نے رات اور دن کے سلسلے کو اصل وقت سمجھ لیا ہے اور اس کی پرستش میں لگا ہوا ہے اور اس نے وقت کے حقیقی مفہوم اور معنویت کو نظرانداز کر دیا ہے اقبال کے مطابق وقت کی رفتار ہی واقعات وقت کی رفتار ہی سے جنم لیتے ہیں اور زندگی دراصل وقت کے رازوں میں سے ایک راز ہے اقبال کے نزدیک وقت کی حقیقت گردش آفتاب سے وابستہ نہیں کیونکہ وقت تو جاویدان ہے مگر آفتاب جاویدان نہیں چنانچہ وقت کے سلسلے میں دن اور رات کی کوئی حیثیت نہیں اقبال کے مطابق وقت کو مکان کی طرح ابعاد یعنی دائمینشن سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے ماضی و مستقبل کا امتیاس پیدا ہوتا ہے اور یہ امتیاس وقت کی نامیاتی کلیت کو مجروح کرتا ہے اقبال وقت ابتداء اور انتہا سے معورہ ہے اور اس کی حقیقت کو ہم صرف اپنے ضمیر ہی میں محسوس کر سکتے ہیں اقبال وقت کے تصور کو انسان کے نفسیاتی اور شعوری احساس سے جوڑتے ہیں ان کے نزدیک وقت کا تصور حرکت کے تصور سے ربط رکھتا ہے اور دونوں تصورات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں نامور سائنستان اور اقبال شناس ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کے بقول اقبال کے خیال میں وقت کے تخیل کے بغیر حرکت کا تصور ممکن نہیں اور چونکہ وقت نفسیاتی زندگی سے پیدا ہوتا ہے اس لیے بنسبت حرکت کے وقت اہم تر ہے ان کے خیال میں نفسیاتی زندگی کے بغیر وقت ناممکن ہے اور بغیر وقت کے حرکت ناممکن ہے اس لیے اقبال کے نزدیک زمان بھی کوئی مطلق شہ نہیں بلکہ نفسیاتی زندگی پر منحصر ہے اقبال نیوٹن کے مکان مطلق کے تصور کو بھی رد کرتے ہیں ان کے نزدیک مکان اگرچہ حقیقی ہے مگر اضافی ہے ڈاکٹر محمد سلیم جو کے ایک عالمی شہرت یافتہ باہر طبیعات تھے ان کے مطابق اقبال نیوٹن کے مکان مطلق کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہم جس شئے کا بھی مشاہدہ کریں ناظر یا فریم آف ریفرنس کے لحاظ سے وہ بدلتی جائے گی جیسے جیسے ناظر کا مقام اور اس کی رفتار بدلے گی اسی کے مطابق شہ کی کمیت شکل اور جسامت بھی تبدیل ہوتی چلی جائے گی اس لیے کلیسیکل فزکس کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ مادہ ایک قائم بزاد یعنی سیلف سبسسٹنٹ شے ہے اقبال نے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کو اس کے فلسفیانہ اور سائنسی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی اور یہ اس دور میں تھا جب یہاں بہت کم لوگ اس کے نظریات کو سمجھ پا رہے تھے اقبال اس نظریہ کی اہمیت اور اس کے مضمرات سے بہخوبی آگاہ تھے ڈاکٹر محمد سلیم کے بقول اس دور میں کہ اچھے بلے سائنسدان بھی نظریہ اضافیت کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے ریاضی کے علم کے بغیر ایک فلسفی شاعر کا اتنی دور بینی سے اس نقطہ نظر سے زمان و مقام کے موضوع پر اتنا عبور حاصل کرنا بڑی غیر معمولی بات ہے اقبال نے اپنی شاعری میں آئنسٹائن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے ان کی نظم آئنسٹائن کے نام سے ان کے کلیات فارسی میں موجود ہے جس میں اقبال نے آئنسٹائن کو حضرت موسیٰ قلیم اللہ اور زرتوش سے تشبیح دی ہے یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ اقبال نے حکیم موسوف کو زرتوش سے تشبیح اس لیے دی ہے کہ اسی فلسفی نے دنیا کو سب سے پہلے نور کی اہمیت سے آگاہ کیا اقبال کے مطابق آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے مادے کے روایتی تصور کو زبردست دھچکہ لگایا ہے اور اس نے انسانی فکر کے تمام شعبوں میں دور رس انقلاب برپا کیا ہے تو اقبال ان جدید نظریات کو کی تائد بھی کرتے ہیں ان پہ کہیں کہیں تنقید بھی کرتے ہیں مگر اوورال دیکھا جائے تو اقبال ان جو جدید سائنسی نظریات تھے ان کی تائد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو کافی حد تک وہ سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اپنی تحریروں میں اور شاعری میں اقبال ایک جگہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے ویلڈن کور کے حوالے سے لکھا ہے کہ ناظر کے لفظ نے ویلڈن کور کو یہ غلط راہ سجائی کے نظریہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اس نظریہ کے تحت مظاہر شکل جسامت اور دوران متلک نہیں بلکہ مگر مکان و زمان کا دھانچہ ناظر کا محتاش نہیں ہے یہ مادی کائنات کے اس نقطے پر مبنی ہے جس سے ناظر کا جسم وابستہ ہے در حقیقت ناظر کی جگہ ریکارڈ کرنے والے آلات بھی لے سکتے ہیں آئنسٹائن کے خیال میں کائنات لا متناہی مکان میں کسی جزیرے کی طرح نہیں ہے یہ متناہی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ باؤنٹ لیس بھی ہے اور اس کے معورہ کوئی خالی خلا نہیں ہے اقبال نے آئنسٹائن کے اس تصور کی تائد کی ہے اقبال نے اپنے ایک مضمون self in the light of relativity میں بھی آئنسٹائن کے اس تصور کو سراہ ہے یہاں اس عمر کی وضاحت ضروری ہے کہ متناہی اور باؤنڈلیس ان کے فائنائٹ اور باؤنڈلیس میں کیا فرق ہے اس کی اس تصور کی وضاحت ہم ایک قرے کی ہے کیونکہ اس پر کوئی سے دو نکات کا فاصلہ موئین ہے اور یہ باؤنڈلیس یوں ہے کہ اس کی گولائی کی وجہ سے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اقبال نے اپنی شاعری میں بعض مقامات پر زمان کو مقام پر فوقیت دی ہے ان کے نزدیک ایک مچھلی کی طرح تیر رہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جہان موق کے پائیونی نہ دور چوماہی درجم اجام غر قست ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اس شیر کی وضاحت یوں کرتے ہیں یہ ہماری نا پیدا کنار دنیا یہ لا متناہی عالم مچھلی کی طرح وقت کے سمندر میں تیر رہا ہے لیکن یہ وقت کا سمندر ہمارے نفس سے خارج کوئی مستقل حقیقت نہیں بلکہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ یم ایجام در یک جام غر قست وقت کا یہ دریائے بے پایا نفس کے کوزے میں سمایا ہوا ہے اقبال نے نظریہ اضافیت سکس میں مادیت در آئی ہے دوسری یہ کہ اس نظریہ کے باعث مقام کا انحصار مادے پر ہو جاتا ہے اقبال اقبال ایک نامیاتی کل ہے اور اسے ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے وہ لکھتے ہیں کہ تیرے شب و روس کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم اقبال کے نزدی خالص زمان جیسا کہ ہمارے امیق شعوری تجربے کے تجزیعے سے منکشف ہوتا ہے آگے پیچھے رکھے جا سکتنے والے واقعات کی مالا نہیں یہ ایک نامیاتی کل ہے جس میں ماضی پیچھے نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے ساتھ حرکت پذیر ہے اور حال کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اسے مستقبل عطا کیا گیا ہے اس شعہ کی طرح نہیں جو پیش آمدہ ہے جسے ابھی رونما ہونا ہے بلکہ وہ اپنی اصل میں ایک کھلے امکان کی طرح موجود ہے لیکن اقبال کے نزدیق زبان کی نامیاتی کلیت کے معنی یہ نہیں کہ تیار شدہ واقعہ جون کے تون حقیقت کی کوک میں پڑے ہیں اور ریت کے ضرروں کی طرح ایک ایک کر ریت گڑی سے گر رہے ہیں اگر وقت حقیقی ہے اور محض متجانس یعنی ہوموجینیس لمحوں کی تقرار نہیں جو شعوری تجربے کو ایک فریب نظر بنا دیتی ہے تو پھر ہر لمحہ حقیقت میں اصلی لمحہ ہے اوریجنل لمحہ ہے اور ایک بنیادی طور پر نئی شے کو جنم دیتا ہے اقبال کی رائے میں وقت کے حوالے سے خالصتاً معروضی نقطہ نظر کسی حد تک ہی وقت کی درست معنویت کو اجاگر کرتا ہے درست طریقہ ہمارے شعوری تجربے کا محتاط نفسیاتی تجزیہ ہے قدر آشنا ذات یا جو خودی ہے جو کہ قدر آشنا ہے اپریشیئٹیو ایگو دورانے خالص میں رہتی ہے یعنی بے تواتر تغیر چینج ویڈ آوٹ سکسیشن ذات کی زندگی یا خودی کی زندگی اس حرکت کی وجہ سے ہے جو قدر آشنا سے فیلیت کی طرف ہوتی ہے اقبال زمان کے مسئلے کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ انسانی آزادی اور اس کے تخلیقی ارتقاء سے گہری وابستگی رکھتا ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے مطابق اقبال مسئلہ زمان کو اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ اس کے ہاں حرکی تمیز کا میار یہی ہے کہ کوئی روح ایام کی زنجیر سے پا بجولا ہے یا مقانی وقت سے آزاد ہو کر اور حقیقی زمان میں غوطہ لگا کر تسخیر مسلسر یہ بہت اہم الفاظ اقبال کے نزدیک زمان حقیقی ہے اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خدا اپنی صفات و کمالات کی جلوہ گری وقت کے ذریعے ہی کرتا ہے اور اقبال نے یہاں بہت سی قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے ایک آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھر وہ ہی یعنی اللہ تعالی ہی کر رہا ہے اس میں ایک سبق ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں اقبال کہتے ہیں تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات اقبال کے نزدیک زبان کاؤزل سیکوینس سے آزاد ہو کر ایک بالائے ابدی آن سپر ایٹرنل لاو کی صورت میں خود کو آشکار کرتا ہے اور اقبال نے جاوید نامہ میں یہی نکتہ زروان کی زبان سے بھی بیان کیا ہے دراصل آئینسٹائن مکان کی جبریت یعنی میکنسٹک ڈیٹرمنیزم کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کے اقبال بھی خلاف ہیں اس حوالے سے اقبال اور آئینسٹائن فکری لحاظ سے ایک دوسرے سے قریب آ جاتے ہیں اقبال گلشن راز جدید میں اس سوال کے قرب و بوت اور بیش و کم کی حقیقت کیا ہے کہ جواب میں کہتے ہیں کہ کائنات کے جو تین ڈیمینشن ہیں تین عباد ہیں اس کے زمان و مکان دونوں اضافی ہیں اور اس کے زمین و آسمان بھی اعتباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ بھی متلق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے نور کے اقبال فرماتے ہیں زمانش ہم مکانش اعتباری است زمین و آسمانش اعتباری است اقبال کے مطابق اگر اقل کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جہاں اس لحاظ سے حقیقی ہے کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ اعتباری بھی ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے مطابق اعتباری سے اقبال کی مراز یہ ہے کہ یہ جہاں علم الہی کے اعتبارات یعنی حق تعالی کے اعتبارات علمی کا دوسرا نام ہے اقبال کے مطابق متسلسل زمان دراصل درانے خالص ہے اگرچہ فکر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے یہ ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے حقیقت اپنی ختم نہ ہونے والی تخلیقی فیلیت کو مقداری پیمائش بنا دیتی ہے اقبال کے نزدیک زمان کا تعلق شعور کے انقلاب سے ہے اگر شعور میں انقلاب برپا ہو جائے تو دور اور نزدیک کا فرق مٹ جاتا ہے اور وقت ایک اقائی میں سمٹ آتا ہے چنانچہ وقت شعور کے مراتب شعور کے مراتب کے لحاظ سے اضافی ہے اقبال کے خیال میں شعور میں انقلاب عشق کی بدولت ہی آتا ہے بدن جو مادے سے بنا ہوا ہے پرواز میں حائل نہیں از شعور اس این کے گوئی نزدو دور چیست میراج انقلاب اندر شعور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود اقبال کا وقت بھی برگسان کے دورانے خالص یعنی پیور ڈیوریشن اور کانڈ کے متسلسل وقت سے مختلف ہے اقبال کے نزدیک ناخالص مکان اور ناہی خالص زمان اشیاء اور واقعات کی کسرت کو قائم کر سکتے ہیں صرف قائم یعنی انڈیورنگ ذات کا قدر آشنا یعنی اپریشییٹیو فیل یا پہلو ہی دوران کی کسرت کو ختم کر سکتا ہے اور اسے لا متناہی ثانیوں میں تقسیم ہونے کے قابل بنا سکتا ہے اور اسے نامیاتی کل میں تبدیل کر سکتا ہے اقبال کے خیال میں دورانے خالص کا موجود ہونا ذات خودی یا سیلف ہونے کے مترادف ہے ذات ہونے کا مطلب یہ کہنے کے قابل ہونا ہے کہ میں ہوں وہی ذات صحیح معنوں میں وجود رکھتی ہے جو کہہ سکے کہ میں ہوں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ہسنی کے کس مقام پر ہے ڈاکٹر محمد سلیم جو اقبال نے کچھ ایسے پہلووں کی طرف بھی اشارہ کیا آئینسٹائن کی تھیوری کے حوالے سے اور اس پر تفسرہ کرتے ہوئے داکٹر محمد سلیم لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے یعنی کہ اس میں کچھ ٹائم کے کچھ جو پہلو ہیں وہ نظر انداز ہوئے ہیں آئینسٹائن کی نظریہ میں تو علامہ اقبال کا یہ تجزیہ درست کہا ہے اور ریاضی دان نہ ہونے کے باوجود یہ نتیجہ نکالنے پر علامہ اقبال کو خراد تحسین پیش کیا جانا چاہیے در حقیقت یہ اعتراض آئینسٹائن کے نظریہ اضافیت پر نہیں بلکہ ان لوگوں کی سوچ پر ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آئینسٹائن کے نظریہ اضافیت میں چار عبادی زمان و مکان کا ذکر کرتے ہوئے بعض لوگ اس حقیقت کو فرموش کر گئے ہیں کہ ریاضی کے مطابق بننے والی اس چار عبادی یعنی فور دائمینشنل دنیا میں زمان کی حیثیت وہ نہیں جو مکان کی ہے الہدہ الہدہ سے عبادی مکان اور یک بودی زمان دونوں حقیقی ہیں لیکن چار عبادی زمان و مکان میں کہ حقیقی وقت زمان و مکان کا چوتھا بود ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ اس کی فورت دیمینشن نہیں ہو سکتی اور ڈاکٹر محمد سلیم جو کہ عالمی شہرت جاہتہ طبیعت دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے بھی نہیں یعنی کہ اقبال کا موقف درست ہے اقبال کے مطابق خرد نے لا مقام کے اندر مقام کی بنیاد رکھی اور پھر زمان کو زنار کی طرح مقام کی گرد لپیٹ لیا ہم نے اپنے اندر زمان کو دیکھنے کی کوشش کی اور مہو سال اور شب وروس پیدا کر لیے ان کے نزدیک وقت کی یہ تقسیم بھی متلق نہیں بلکہ اضافی لہذا جب حواس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو زمان و مقام کا تصور بھی بدل جاتا ہے اور اس کے تصور سکون و حرکت میں بھی فرق آ جاتا ہے اقبال کے مطابق ناظر و منظور کی بات ایک راز ہے شاہد کی وجہ ہی سے مشہود ہے یعنی مشہود شاہد کی روح سے اضافی ہے کسی شیعہ کی ذات کا کمال موجود ہوتا ہے یعنی یہ کہ کوئی شاہد اسے مشہود بنا دے اور جو شیعہ اپنے شعور سے منور نہ ہو تو یہ اس شیعہ کی ذات کا زوال ہے آئینسٹائن کا نظریہ بھی یہی ہے کہ مشہود شاہد پر منحصر ہے شاہد کو متعین کرتے ہیں کسی شیعہ کا وجود اور اس کی مختلف کیفیات شاہد کی مرہون منت ہیں چنانچہ اقبال آئینسٹائن کے تصور اضافیت کے بہت سے پہلوں سے اتفاق کرتے ہیں مگر اقبال اور آئینسٹائن کے تصورات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اقبال زمان و مقام سے معورہ حقیقت متلک کو تسلیم کرتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول بہرحال وہ اس لحاظ سے کہ کائنات خارجی کی ہر شئے اضافی ہے آئینسٹائن سے اتفاق کرتے ہیں بگر اس کے اس خیال سے کہ زمان و مقام سے بالا کوئی معورائی متلک حقیقت نہیں اختلاف کرتے ہیں لہذا اقبال کے نزدیک زمان و مقام اگرچہ اضافی ہیں مگر یہ الگ اپنا حقیقی وجود بھی رکھتے ہیں اور مقام کو کسی طرح بھی زمان پر فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ وہ زمان کو مقام سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں اب ہم اقبال اور ہائزنبرگ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے ہائزنبرگ کا اصول لا تائیون مکان کی جبریت کو رد کرتا ہے جس کی روح سے کائنات کا نظام خاص مکان کی اصولوں کے تحت چل رہا ہے اور یہ اصول ہی کائنات کا مقدر سمجھے جا رہے تھے یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے یا جو ہو رہا ہے انہی اصولوں کے مطابق ہے اور اگر ہم ان اصولوں کو مکمل طور پر جان لیں تو آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے متعلق درست پیش گوئی کے قابل ہو سکتے ہیں یعنی کائنات کے تمام امکانات پہلے ہی سے متین کردہ ہیں پروفیسر محمود انور کے مطابق انیسویں صدی کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا مستقبل بوائین اور مقدر ہے اور اگر ہمیں اس کی تاریخ کے کسی ایک لمحے تمام ذروں کے مقام ان کی رفتاروں اور ان پر عمل کرنے والی قوتوں کا صحیح علم ہو جائے تو اس کے مستقبل کا تائیون کیا دا سکتا ہے لیکن بیسویں صدی میں طبیعات اپنے اجز کا اعتراف کرتی ہے مستقبل کا تو ذکر ہی کیا اب تو حال کا علم بھی نہیں ہو سکتا ہائزنبرگ کے اصول لا تائیون سے پہلے سائنس کا انحصار زیادہ تر پیمائش یعنی میرمنٹس اور حساب کتاب یعنی کیلکولیشن پر رہا ہے جبکہ اس اصول کے بعد اسے اپنے طریقہ کار پر نظر سانی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے یعنی سائنس اب محض پیمائشی نہیں رہی بلکہ اس کے لیے فلسفیانہ ادراک اور بصیرت بھی ناغذیر سمجھی جانے لگی ہے پروفیسر محمود انور کی رائے میں اس اصول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت زمان و مقام کی صحیح پیمائش کی اجازت دینا نہیں چاہتی اقبال نے ہائزنبرگ کے اصول لا تائین کو سراحہ ہے اور اس کا ذکر اپنے خطبات میں کیا ہے ان کے مطابق سائنس کی نشو نماء نے جو انقلابی تصورات متعارف کرائے ہیں مثلا یہ کہ مادے کی فطرت روشنی کی لہروں کی ایک صورت ہے مکان اور زمان متناہی ہیں ہائزنبرگ کا یہ اصول کے قدرت میں عدم تائین موجود ہے ان کی موجودگی میں اقلی نظام الہیات کے لیے حالات ایسے برے نہیں جیسا کہ کانڈ کو خدشہ تھا ہائزنبرگ کی طرح اقبال بھی قوانین فطرت میں جبریت یعنی ڈیٹرمنزم کو کارفورمان نہیں پاتے وہ آزاد اراد یعنی فری ویل کے قائل ہے ان کے خیال میں کائنات ایک ایسی مشین نہیں کہ جس کے تمام کل پرزے خاص ریاضیاتی قوانین کے مطابق چل رہے ہیں وہ ہائزنبرگ کے اس اصول سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں کہ کائناتی نظام میں ہمیشہ یقصانیت نہیں پائی جاتی بلکہ بعض اوقات خود رویت بھی رونما ہو سکتی ہے جس کا قبل از وقت اندازہ کرنا مشکل ہے اقبال کے خیال میں کائناتی امکانات لا محدود ہیں اور کائنات جامد یا بند یا بلوک کائنات نہیں بلکہ مسلسل تخلیقی مراحل سے گزر رہی ہے اور جاوید نامہ میں اقبال نے حکیم مریخی کی زبان سے جبریت اور آزاد ارادے کا مفہوم واضح کیا ہے حکیم مریخی زندہ روز سے کہتا ہے کہ اگر ایک تقدیر سے تیرا جگر خون ہو یعنی یہ تجھے راست نہ آئے تو اللہ تعالی سے اور تقدیر مانگ لے کیونکہ اگر تُو نئی تقدیر کی تمنہ کرے تو یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں اقبال فرماتے ہیں کہ تُو اگر تقدیر نوخواہی رواست زان کے تقدیرات حق لا انتہاست ان اشار سے اقبال واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کائنات کی تقدیر اس طرح متعین یعنی فکس نہیں کر رکھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی یہ انسان کی اپنی استعداد ہے کہ وہ اپنے لیے کون سی تقدیر منتخب کرتا ہے تقدیرات کے لا انتہا ہونے کے کائناتی قوانین اور سائنسی مظاہر پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہائزن اور ہائزنبرگ کا نظریہ بھی یہی ہے اقبال کائنات میں تنظیم یا اس کے قوانین سے کلی طور پر انکار نہیں کرتے وہ قوانین فطرت کی عملداری کو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کسی خاص سسٹم اور رہی ہے اقبال اس سے انکار نہیں کرتے ان کے نزدیک فطرت محض بے ربط اور نراجی اشیاء و مظاہر کا مجموعہ نہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کائناتی نظم اور قوانین فطرت سے بالاتر ایک ایسی قوت ہے جو اس نظم اور ان قوانین کی پابند نہیں اور ان میں جب چاہے تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اسلوب احمد انساری لکھتے ہیں اقبال کی یہ رائے بھی ہے کہ فطرت یا کائنات باہم مربوط حوادث یعنی انٹر ریلیٹڈ ایونٹس کا ایک تانہ بانہ ہے اس میں یک لخت اور غیر متوقع تبدیلیوں کے باوجود ایک نظم پایا جاتا ہے لیکن اور اس سے بڑھ کر یہ کہ فطرت عبدیت کی پابند ہے نہ کہ اس کے برقس اقبال نظام کائنات میں اللہ تو معلول یعنی کوس اینڈ ایفیکٹ کی کار فرمائی سے تو انکار نہیں کرتے مگر ان کے مطابق اللہ تو معلول کے ان سلسلوں میں تعدل اور تبدیلی بھی واقع ہو سکتی ہے جس سے مستقبل کا واضح اندازہ کرنا ممکن نہیں رہتا اقبال تقلیق کے سلسلے میں جست یعنی بعض صورتوں میں اللہ معلول کی تعطیل یا تعطل کو بھی مانتے ہیں یہ دراصل اس کڑی مکان کی فطرت کے خلاف ایک رد عمل ہے جس میں دنیا ایک نقشے کے مطابق ہے اور جو بیسویں صدی سے پہلے کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیشتر صورتوں میں اس سے پہلے کا پیراڈائم ہے اور اگر کوئی چاہے تو آئندہ کا نقشہ بھی اسی انہی اصولوں کے مطابق تیار ہو سکتا ہے مگر جدید سائنس یا مورڈن فزکس جو ہے اس سے اختلاف کرتی ہے جدید طبیعات میں غیر علتی نون کوزل اور غیر متسلسل نون کنسسٹنٹ پیراڈائم کو بھی تسلیم کیا جانے لگا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اقبال کا نیچرلزم مغرب کی مغرب کی فطرت پرستی کے اس مسلک سے جدا ہے جس میں فطرت کو خدا کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور علت و معلول کے قانون فطرت کو ہر حال میں اٹل ثابت کیا گیا ہے حالانکہ خدا کا قانون فطرت کے قانون تعلیل تک محدود نہیں اقبال کے خیال میں اگر دنیا کو پہلے سے متین کردہ حدف کی طرح بڑھتا ہوا تسلیم کر لیا جائے تو اسے آزاد تسلیم کرنا ممکن نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک طرح کا پتلی تماشا ہوگا ایک بہت ہی جابر قسم کی یہ ڈیٹرمنزم ہوگی جس میں فطرت اور انسان دونوں قیدی نظر آئیں گے اقبال کے نزدیق کائنات ہر لحظہ تقلیقی عمل سے گزر رہی ہے اور کن فایقوں کے الفاظ ایک ہی مرتبہ ادا نہیں ہوئے بلکہ یہ الفاظ مسلسل جاری و ساری ہیں یعنی کائنات مسلسل تقلیق پذیر ہو رہی ہے اور اس تقلیقی عمل کی کوئی انتہا نہیں اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فا یا کون اقبال کے نزدیق کائنات بلوک نہیں کہ جس میں اضافہ ممکن نہ ہو بلکہ اس کے بطن میں ایک نئی تقلیق کا خواب ہر وقت موجود رہتا ہے ڈاکٹر وزیر آگا اقبال کے اس تصور کی وضاحت کرتے ہوئے رقم تراث ہیں کہ اقبال نے اشارہ کے حوالے سے نہ صرف جواہر کے وجود کو تسلیم کیا بلکہ یونانیوں کی بند کائنات کے مقابلے میں ہر دم خلق ہوتی کائنات کے تصور کو سراہا آج جدید طبیعت بھی اس تصور ہی کی توسیق کر رہی ہے اقبال میکس پلانگ کے کوانٹم نظریہ کی مبادیات سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ انہوں نے اس کا اطلاق فلسفے پر کرنے کی بھی کوشش کی مجموعی طور پر وہ اس نظریہ کی تائد کرتے ہیں اقبال پلانگ کے کوانٹم نظریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نظریہ کی روشنی میں ہم ایک حرکت کرتے ہوئے ایٹم کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ مکان میں اپنا راستہ مسلسل تیہ کرتا ہے اب آتے ہیں اقبال اور وائٹ ہیڈ کے تصورات کی مماسلت کی طرف اقبال اور وائٹ ہیڈ کے تصورات میں بھی کچھ مجترک اور مماسل پہلو پائے آتے ہیں آئینسٹائن کی طرح وائٹ ہیڈ نے بھی روایتی مادی تصورات کی بے کننگ کی اقبال اس سلسلے میں وائٹ ہیڈ کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اہد میں پروفیسر وائٹ ہیڈ نے جو ایک اہم ریاضی دان اور سائنس دان ہیں نے قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ مادیت کا روایتی نظریہ مکمل طور پر نا قابل تسلیم ہے وائٹ ہیڈ کی طرح اقبال بھی کائنات کا ایک کلی تصور رکھتے ہیں ان کے نزدیک کائنات باہم مربوط سلسلوں کا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے ڈاکٹر عشرت حسن انور اقبال اور وائٹ ہیڈ کے تصورات کے مماثل پہلووں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وائٹ ہیڈ کی طرح اقبال بھی کائنات کو ایک واحد عظیم آزائی تنظیم یعنی اورگینزم تصور کرتے ہیں وائٹ ہیڈ کائنات کو ایک سلسلہ تغیرات خیال کرتا ہے جس میں مادی اجسام کو ثبات نہیں اقبال بھی وائٹ ہیڈ کے اس تصور سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر عشرت حسن انور کے بقول اقبال وائٹ ہیڈ کے سلسلہ تغیرات کے پرزور ہمی ہیں وائٹ ہیڈ کی طرح اقبال بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سلسلہ تغیرات ایک لا متناہی اور غیر منقسم تسلسل ہے تو مادیت غیر حقیقی تصور کی جائے گی تو یہ تھا وہ اقبال کا سائنسی شعور جو اس زمانے میں اقبال نے پیش کیا جب یہاں سائنس کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور یہ اقبال کے جو گرپ ہیں ان تصورات پر وہ بے حد قابل استائش ہے میں اقبال اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لیکچر کا احتمام کیا بہت بہت شکریہ خدا حافظ